دوستو اگر آپ بھی روحت شرما اور سرپراس خان کو سب سے خطرنا کھراری مانتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو روحت کے سامنے ہیرو بننا پڑا سرپراس خان کو بھاری اپنے مجھا کے انداز میں روحت نے سرپراس خان کو کہا کچھ ایسا کہ سن کر سرپراس خان سے لے کر ان کا ہزاروں پینس بھی اپنا پیٹ پکڑ کر ہنسنے کو مجبور ہو گئے آخر کیوں وائرل ہو رہا ہے سرپراس اور روحت کے بیچ احران کر دینے والا لمحہ آخر کیوں بیچ میدان میں روحت نے لگا دی ہے سرپراس خان کی وارڈ بیچ میدان میں ایسی گلتی اگر بیٹھے سرپراس کیسے روحت نے سکھا دیا انہیں سبق ان دولوں کے بیچ ہوئے تگرے ڈرامے کا پورا ویڈیو ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے اسے سوچ ہے سوال اور سرپراس خان میں کون ہے سب سے بہترین کھلاڑی لیکن اشوین کی کرشمائی پھرکی اور کلدی پیادوں کا جادو چائنہ مائن گینباجی کے بدولت انگلائن ٹیم اگبا پھر سے 145 رنوں پر ہی بکھر گئی اس پاری میں اشوین نے کوئی پانچ وکٹ جھٹکے کلدی پیادوں نے چار بلے باجوں کو پویلنگ کا راستہ دکھایا مہی جڑے جنے ایک وکٹ لے کر انگلائن ٹیم کی کمر تھوڑ دی لیکن گینباجی کے ہی درمیان میدان پر روش شرمہ سرپراس خان کے بیچ کچھ ایسا ہوا جسے دیکھ کر پورے سٹیڈیا مہران ہے گیا آپ کو بتا دے جب میدان پر شویر بسیر بلے باجی کر رہے تھے وہ درمیان روش شرمہ میں سرپراس خان کو پھٹکا لگا دی جی ہاں میدان پر ٹیم اینڈیا کے کپتان روش شرمہ ہلکے پھول کے انداز کے لے جانے جاتے ہیں جب انگلائن کے دیوسری پاری چل رہی تھی سرپراس خان بینا ہیلمٹ کی فیلڈنگ کر رہے تھے اس پر روش شرمہ نے انہیں ہیلمٹ پہننے کے سلا دی اور پہلی سٹائل میں روش شرمہ نے ڈانٹ لگاتے ہوئے سرپراس خان کو کہا زیادہ ہیرو نہیں بننے کا پھر کیا روش شرمہ کی آواز سن کر تو ہر کوئی حران نہیں گیا لیکن آپ کو بتا دے روش شرمہ نے ایک اول خانی مجاگ میں سرپراس خان کے ساتھ بولا کیونکہ سچ میں سلی پوائنٹ پر ہیلمٹ پہنن کا فیلڈنگ آنا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ ملے باز اٹیکنگ شارٹ کلتے ہیں اور گین کہیں بھی آکر لگ سکتی ہے اس کے لئے روش شرمہ نے ان کی سیپٹی کو دیکھتے ہو نئے سلا دی اور پھر سرپراس خان نے بھی ان کی باتوں کمال لیا اور اپنا ہیلمٹ ڈرسنگ روم سے پہنوا کر اور پھر انہوں نے سلی پوائنٹ پر فیلڈنگ کی روش شرمہ اور سرپراس خان کے بیچ کے لئے مہا دیکھ کر اور کوئی حیران تھا لیکن آپ کو بتا دیا ویڈیو کلیپ اب سوشل میڈے پڑتی ہے جی سوارل ہو رہا ہے اور کوئی اس ویڈیو کو خوب پسند کر رہا ہے اور کوئی پیال اٹھا رہا ہے دوستویں یہ شرسوی کے خطر ناگندہ سے ناراض روحیت نے جب بیچ میدان میں ہی اسیوہ کے لادی پر گالیوں کی بوچھار کی تب ان کی بدتمیزی دیکھ کر تو کروڑوں فین سے لے کر مہیلا کرکیٹر اسمرتی مندھانا بھی حیرت میں پڑ گئیں اور پھر انہوں نے کہا کچھ ایسا جسے سن کر آپ بھی اسمرتی مندھانا کو سلام کرنے لگیں گے تو آکر اسمرتی مندھانا نے ایسا کیا کہہ دیا روحیت سے کن شبدوں میں روحیت نے جیس وال کو لگائی تھی لتار جیسو آرام سے ہنٹا دے جبا روحیت کا یہ عجیب و غریب شبد کیا کچھ مندھانا نے دیا بیان یہ تو ہم آپ کو اس ویڈیو میں ضرور سنائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے یہ شبی جیس وال اور روحیت شرما میں کون ہے سب سے خطرناک بلے باز نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں دوستو تیسرے دن کا کھیل جب شروع ہوا تو انگلینڈ ٹیم کا ہنسلہ بولند نظر آ رہا تھا پہلے ٹیم انڈیا کو آل آؤٹ کر دیا جس کے بعد وہ بلے باز ہی کرنے آیا انہیں لگ رہا تھا کہ وہ ٹیم انڈیا کو بڑی آسانی سے اس ٹیسٹ میچ میں دھول چٹا سکتے ہیں لیکن اشوین کی کرشمائی فرکی اور کلدی پی آدف کا جادو چائنا مین گینبازی کی بدولت انگلینڈ ٹیم ایک بار پھر 145 رنوں پر ہی بکھر گئی اس پاری میں اشوین نے کل پانچ وکیٹ جھٹکے تو وہیں کلدی پی آدف نے چار بلے بازوں کو پویلین کا راستہ دکھایا وہیں جڑے جانے ایک وکیٹ لے کر انگلینڈ ٹیم کی کمر توڑ دی انگلینڈ ٹیم بھارت کے سامنے چھوٹا سا لکش 192 رنوں کا لکشے رکھا اس لکشے کو حاصل کرنے میدان پر روحی چھرما اور یشسوی جیسوال ہر پاری کی طرح اس پاری میں بھی میدان پر اترے دونوں کی لادیوں کا ہنسلہ دیکھ کر لگ رہا تھا کہ ٹیم انڈیا کچھ ہی گھنٹے میں یہ میچ ختم کر دے گی یشسوی جیسوال تو پورا من بنا کر میدان پر اترے تھے لیکن اس گین پر وہ بال بال بچ گئی یہ دیکھ کر تو روحیت بھی بہت ناراض ہو گئے تھے اور پھر روحیت نے گالی دیتے ہوئے کہہ دیا یشو آرام سے ڈھنڈا لے بہت ٹائم ہے اپنے پاس روحیت کے موزے شبد سن کر جیسوال بھی اپنی ہسی نہیں روک پہ لیکن یہ آڈیو کلپ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے لگے اور ہر کوئی اس کلپ کو پسند کرنے لگا وہیں اس کلپ کو سننے کے بعد مہیلا کرکیٹر سمرتی مندھانا نے روحیت شرما کو لے کر بیان دیتے ہوئے کہا تو چلیے ہم آپ کو سناتے ہیں سمرتی مندھانا نے کیا کچھ اس آڈیو کلپ پر کہا ہے اسمرتی مندھانا نے روحیت شرما کے دوارہ کہے گئے جیسوال پر بیان دیتے ہوئے کہا کہا کہ روحیت بھائیہ گریٹ کپتان اور کھلاری ہیں میں انہیں خوب ایڈمائر کرتی ہوں وہ ہمیشہ اپنے جونئر کو کچھ نہ کچھ سکھاتے رہتے ہیں وہ بیچ میدان میں ہی بتانا شروع کر دیتے ہیں کیسے کس گیندباس کے سامنے اٹیک کرنا ہے کچھ یہی نصارہ ٹیسٹ میچ میں دیکھنے کو مل گیا میں روحیت سر کے ڈیسیزن سے کافی خوش ہو کیونکہ یشسوی جلدباسی میں آؤٹ ہو سکتے تھے اور ٹیم انڈیا کو بہت بڑا لکشے تو ویسے بھی نہیں چاہیے تھا آرام سے یدی وہ بلنے باس ہی کریں گے تو اپنا شدک بھی مار سکتے ہیں روحیت بھائیہ بلکل صحیح ہیں سبھی کو ایسے سینئر ملنے چاہیے مجھے بھی روحیت بھائیہ کے ساتھ کبھی کھیلنے کا کاش موقع ملتا تو دوستوں دیکھا آپ نے کس طرح سے اسمرتی مندھانا نے جب روحیت شرما یشسوی جیسوال کو بیچ میدان میں ہی سمجھانا شروع کر دیا وہ دیکھ کر تو بیان دے کر ہر کسی کا دل جیت لیا لیکن دوستوں اب آپ کو کیا لگتا ہے چوتھا ٹیسٹ میچ جیتنے کے بعد کس کھلاڑی کو من آف دہ میچ ملنا چاہیے روحیتر جڑے جا یشسوی جیسوال یا پھر کلدی پیادو آرشوین کے پھرکی میں بس گئی انگلینڈ کے بڑے بڑے دگج کھلاڑی دوسری پاری میں بھارتی گیندبازوں کے سامنے گھٹنے ٹیک بیٹھے انگریز جوریل کی فیس پھوٹک بلے بازی کے بعد کھلدی پرشوین کے ساتھ جڑے جانے کے اول تین دینوں میں ہی دلا دی ہے ٹیم انڈیا کو جیت تو آخر کیسے بھارت بن گیا تین دینوں میں ہی چیمپئن کیسے کھلدی پرشوین نے توڑ دیا انگلینڈ کھلاڑیوں کا گھمنڈ کتنے رنوں کا لکش انگلینڈ کی ٹیم نے بھارت کو دیا ہے میدان پر کون کون سے بلے باز کھل رہے ہیں کتنا ہو گیا ہے ٹیم انڈیا کا اسکور جیت کے لیے کتنے رنوں کی ضرورت ہے یہ سب کچھ ہم آپ کو اپنے اس ویڈیو میں بتائیں گے چوتھے ٹیسٹ میچ کی پوری ہائی لائٹ ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کلدی پیادو اشوین اور دھو جوریل میں کون بنے گا من آف دے میچ کومنٹ میں ضرور بتائیے دوستو بھارت اور انگلینڈ کے بیچ چوتھا ٹیسٹ مکہبلہ رانشی کے میدان پر کھیلا گیا اس مکہبلے میں دوسرے دن کا خیل ختم ہونے تک ٹیم انڈیا نے دو سو انیس رن سات ویکٹ کے نقصان پر تیہتر اوبر میں بنا لیے تھے لیکن ابھی بھی ٹیم انڈیا ایک سو چونتیس رنوں سے پیچھے تھی میدان پر کلدی پیادو سترہ رن بنا کر کھیل رہے تھے تو وہیں ان کا ساتھ دھو جوریل تیس رن بنا کر دے رہے تھے تیسرے دن کا خیل جب شروع ہوا تو یہ دونوں بلے باس ایک بار پھر ٹیم انڈیا کی نئیہ کو پار لگانے میدان پر اترے دونوں کھیلاڑیوں کے بیچ 42 رنوں کی ساجداری ہو چکی تھی ہر کوئی ان دونوں بلے باسوں سے بے حد امید لگا کر بیٹھا ہوا تھا گلدی پیادو شاندار فارم میں نظر آ رہے تھے تیسرے دن کا پہلا اوبر انگلینڈ کی طرف سے پھیکنے شوئے بشیر آتے ہیں اور خطرناک گیندباسی کا نظارہ دکھاتے ہوئے انہوں نے پہلے ہی اوبر میڈن فیک دیا لیکن گلدی پور جوریل گیندباسوں کا ڈٹ کر سامنا کر رہے تھے دیکھتے ہی دیکھتے جوریل نے اپنا اردھشہ تک ٹھوک دیا ساتھی دونوں کھیلاڑیوں کے بیچ 50 رنوں کے پارٹنرشپ بھی ہو گئی لیکن ٹیم کے لیے 89 اوبر فیکنے آئے انڈرسن نے اپنے اوبر کی تیسری گیند پر کھل دی پیادوں کو بولڈ کر پویلین کا راستہ دکھا دیا بھارتی ٹیم کا آٹھواں وکیٹ گر گیا لیکن جوریل میدان پر ٹھکے ہوئے تھے وہ لاغاتار گیندباسوں کی دھجیاں اڑا رہے تھے اپنے ٹیم کے سکور کو کافی تیجی سے آگے بڑھا رہے تھے ٹیم انڈیا دھیرے دھیرے انگلینڈ کے دوارہ دیئے گئے لیڈ کی طرف بڑھ رہی تھے جوریل آکاش دیپ کے ساتھ مل کر چوکے چھکیری لگانا شروع کر دیئے ان کا بلہ رکھنے کا نام نہیں لے رہا تھا لیکن ٹیم کے لیے 101 اوبر پھیکنے آئے شوئے بشیر نے اپنے اوبر کی انتیم گیند پر آکاش دیپ کو LBW آؤٹ کر پویلین کا راستہ دکھا دیا بھارتی ٹیم کو 9 اوان جھٹکا لگ گیا لیکن جوریل ابھی بھی ٹکے ہوئے تھے ان کا ساتھ دینے کے لیے محمد سے را جاتے ہیں یہ دونوں بھی ٹیم کے سکور کو آگے بڑھانے کی بھرپور کوشش کر رہے تھے لیکن تب ہی ٹیم کے لیے 116 اوبر پھیکنے آئے شوئے بشیر نے دھو جوریل کو کلین بول کر پویلین کا راستہ دکھا دیا ٹیم انڈیا 307 رنوں کے سکور پر آل اوٹ ہو گئی ساتھی شوئے بشیر نے پانچ وکیٹ اسیننگز میں اپنے نام کر لیے تھے اور ٹیم انڈیا ابھی بھی 46 رنوں سے پیچھے تھی انڈیا کے آل اوٹ ہونے کے بعد انگلینڈ کی ٹیم دوسرا ایننگز کھیلنے کے لیے ایک بار پھر میدان پر اتری ٹیم کی طرف سے جیک کرولی اور بینڈ ڈیکیٹ بلے باز ہی کرنے آئے دو دو بلے باز کافی خطرناک انداز میں نظر آ رہے تھے اپنی ٹیم کے سکور کو یہ تیجی سے آگے بڑھا رہے تھے لیکن رویج جنران اشون ان دونوں کی ساجداری کو زیادہ دیر تک میدان پر ٹکنے نہیں دیے ٹیم کے لیے پانچوان اوبر پھیکنے آئے اشون نے اس اوبر میں بینڈ ڈیکیٹ اور آلی پوپ کو پاویلین کا راستہ دکھا کر انگلینڈ ٹیم کی گمر توڑ دیئے تھے 19 رنوں کے سکور پر انگلینڈ کے دو بلے باز بہت جلدی پاویلین چلے گیا